السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ابھی recently ہمارا midterm کا exam ہم نے دیا ہے اس کا result بھی announce ہونے والا ہے اور midterm کے بعد کی جو activities ہیں وہ بھی start ہو چکی ہیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ midterm کی جو activity ہیں اس کے بعد کی assignment جو ہماری آئی ہوئی ہے cf403 database management system کی جو assignment number 2 ہے اس کے حوالے سے ہے دوستو جن دوستو نے ابھی تک موسین بھائی کا channel subscribe نہیں کیا وہ جلدی سے میرا channel subscribe کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو آئیے ہم لوگ اپنے assignment کے طرف چلتے ہیں before starting this our assignment میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہماری database کی assignment ہے اسکیو ایل کی اگر کسی کو مطلب اسکیو ایل کی installation میں بھی issue ہے تو اس پر بھی میری already ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جو میں نے پچھلے سمسٹر میں بنائی تھی وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں گروپس کے اندر بھی تو اگر کسی کو installation میں بھی issue آ رہا ہے تو وہ اسکیو ایل 2005 جو ہے وہ انسٹال کر لے اور وہ جو والی ویڈیو ہے installation والی کے how to install اسکیو ایل کی اندر اپنی اسکیو ایل کی اندر بنا سکتے ہیں تو وہ والی ویڈیو دیکھ لے تو اس کو installation کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہم اسکیو ایل کی اندر اپنی اسکیو ایل کی اندر بنا سکتے ہیں دوستو اس assignment کے جو requirement ہے وہ کچھ ایسے ہے write and execute SQL command queries for the given task below in a query analyzer and take this separate screenshot of each task کہ ہم نے جو ہے ہر task کا screenshot لینا ہے from the query analyzer where we have to write the SQL commands یا queries اور یہ queries کا ہم نے snapshot لے کے اور ورڈ کے فائل کے اندر مقلب ان کو لینا ہے اور پھر وہ ورڈ کی جو فائل ہے وہ ہم نے upload کرنی ہے یہ ہم نے بنانی کیسی ہے اس کے لیے ہمیں ایک ERD given ہے اور اس ERD کے اندر ہمیں کچھ entities دی گئی ہیں جو ہم نے پچھلی assignments کے اندر کی تھی اور ساتھ ہمیں کچھ attributes دیئے گئے ہیں ان کے وہ as a column ہم نے لینے ہے اب اس میں first جو condition ہے وہ یہ ہے transform all entities into a table by using the command create table command ہم نے create table command use کرتے ہوئے وہ جتنی بھی entities ہیں ان کو table کے اندر convert کرنا ہے transform all attributes into the column اور اس کے جو attributes ہیں ان کو ہم نے column کے اندر transform کرنا ہے آگے کیا ہے define appropriate data type of each attribute اور پھر ہم نے جو ہر attribute ہے جو اس سے ملتی چلتی data type ہے وہ اس کو assign کرنی ہے apply entity integrity constraint by defining primary key and foreign key where possible اور پھر ہم نے وہ primary key اور foreign key بھی جو ہے وہ بھی ساتھ define کرتے چلے جانا یہ ہے ہمارے first requirement اب second کیا ہے جی add column name address in supplier table using table alter table command اور پھر ہم نے ایک جو اس کے اندر supplier table بنے گا اس کے اندر ہم نے ایک نیا column add کرنا ہے اور column کا نام جو ہے وہ address ہونا چاہیے اور یہ ہم add کریں گے by using alter table command یہ ہماری ہو گئی جی second requirement اس کے بعد جو last requirement وہ ہے apply select command on supplier table and attach screen shot of the output اور پھر ہم نے اس کی output کی جو ہے وہ screen shot as a student you can use online sql editor ہم اس کے لئے online sql editor بھی use کر سکتے ہیں اور ہم یہ desktop based بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں lms میں download section میں بھی دیا گیا وہاں سے download کر کے بھی ہم install کر سکتے ہیں اور installation کے لئے میں نے بتا دیا کہ جی میری وہ ویڈیو آئی ہو یا وہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کے solution کے طرف چلتے ہیں جی اس میں سب سے پہلے ہم نے database create کیا ہے جی اور database جو ہمیں وہ assignment میں بتایا گیا کہ ہمارا جو id ہے اس سے create کرنا ہے اور اگر ڈی نہیں ہوگا تو وہ assignment جو ہے وہ اس کو zero marks دے کر consider کیا جائے گا اب صاف تو جو command میں نے اس کے اندر لکھی ہے query analyzer کے اندر SQL install کرنے کے بعد وہ لکھی ہے جو create database اور آگے وہ mc جو بھی آپ کا ڈی ہے وہ لکھ دی دی ہے اور یہاں پہ یہ جو execute والا بندرن بنا ہوا ہے تو یہاں سے ہم اس کو select کر کے execute کر لیں گے تو ہمارا جو ہے وہ database create ہو جائے گا جی اگر next میں نے کیا کیا جی next ہم نے یہاں پہ create table customer ہم نے جو ہے ایک table create کیا ہے جس کا نام جو ہے وہ customer ہے یہاں ہماری سمجھ لیں جس کا نام ہے جی cu ft میں نے ڈال دیا shot کر دیا جی customer کو cu ft customer id اور اس کی جو data type ہے وہ small int لیا ہے اور اس پہ جو constraint لگایا ہے integrity constraint جو اس نے کہا جاں وہ customer id جو اس کو ایزا primary key لے لیا اس کے بعد customer name کے لیے میں نے cu ft کی بجائے اکیلہ simple c کر دیا ہے c name varchar اور اس کی data type اور 50 اس کے اندر 50 کریکٹر کی ورث میں نے اس کی define کر دیا اس کے بعد c address یہاں پہ customer address ہے اس کی data type text رکھتی ہے c phone c phone customer phone number آگیا اس کی data type int آگئی اور پھر اس کو email آگیا c email customer email اور اس کی data type text آگئی اب اس سارے کو select کر کے جب میں execute کے بٹن پر click کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس message بھی آ جائے گا command completed successfully تو یہ ہمارا table create ہو گیا customer کا اس کے بعد ہم نے second table create کرنا ہے جو کہ customer order جو order والی entity ہے کیونکہ اگر ہم اس میں direct order کا table create کرتے ہیں تو order جوہاں query میں بھی use ہوتا ہے تو یہ ہمیں شاید error دے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ پھر اس کو مطلب میں نے customer order کر دیا تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے لکھایا create table create table کرنے کے بعد cuft order cuft order لکھنے کے بعد اس کی order id آگیا small int اس کے data type آگئی constant order id جوہاں primary key کی طور پہ استعمال ہو رہا ہے پھر اس کا second date اس کے data type اس کے لئے اس سارے کو compile کیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو customer order جو order والی entity وہ customer order میں نے خود لیا ہے تو یہ ہمارا table create ہو گیا second والا جس کو میں نے customer order نام دے دیا next ہمارے پاس ایک اور آگیا ہے جی table اس کو billing کا تو اس table کا نوچرد میں نے نام رکھا ہے وہ cuft bill ٹھیک ہے مطلب customer bill اب یہاں پہ command use کیا ہے میں نے وہ کیا ہے create table cuft bill مطلب customer bill تو یہاں پہ voucher id آگیا voucher id دیٹر ٹائپ small int constraint voucher id جو ہے وہ اس کو ایزا primary کی order id اب order id وہ ہم نے پچھلے جو order بنایا وہاں سے آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ ایزا foreign key use ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ constraint اور order id کے آگے foreign key بھی لکھ سکتے ہو لیکن میں نے نہیں لکھا اور یہاں پہ order id کے سامنے small int اس کی ڈیٹر ٹائپ آگئی total amount small int میں نے لکھا یہاں پہ ہم integer use کر سکتے ہیں تو جب ہم نے اس کو compile کیا تو ہمارے پاس جو ہے ایک customer bill کا جو table وہ create ہو گیا next ہے جی next ہمارے پاس exercise machine exercise machine کا بھی ہم نے ایک table create کرنا ہے تو وہ ہی ہم جیسے پہلے کرتے آ رہے ہیں create table کی ہم نے command لکھی exercise machine table کا نام لکھا اور پھر آگئے اس کی attribute ڈیفائن کیا ہے machine ڈیٹ جہاں small int constant machine ڈیٹ کو ہم نے primary کی بنا دیا name text اس machine کا name آ جائے گا quantity جتنے مقدار مطلب ایک دو تین چار یا پانچ یا دس مشینیں اس کی data ڈیٹر ٹائپ ہم نے integer رکھتی ہے small int بھی use کر سکتے ہیں price ہے price کے لئے ہم نے integer لے لیا ہے اور اس پہ بھی ہم لوگ small int یا int use کر سکتے ہیں جب ہم نے اس کو select کر کے compile کیا تو ہمارے پاس جو ہے exercise machine کا ایک table create ہو گیا اب next ہم نے ایک اور table create کرنا ہے آخری table ہے اس کا نام supplier ہے create table supplier اس کے لئے جو ہم نے command use کیا ہے وہ ہی ہے create table supplier اور پھر آگئے اس کی attribute ڈیفائن کیا ہے اس میں تین supplier ڈیٹر ٹائپ دیا constraint supplier ڈیٹر ٹائپ supplier ڈیٹر ٹائپ وہ primary key کے طور پر اس کے بعد ہم نے supplier ڈیٹر ٹائپ وارچار ڈیوز کیا ہے text ڈیوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کی length ڈیفائن کر دیا کہ 50 character ہونے چاہیے اس کے بعد supplier font number آگیا اس کی ڈیٹر ٹائپ جب انٹیجر ہم نے ڈیفائن کر دیا text ڈیفائن کر سکتے ہیں تو جب ہم نے اس سارے کو select کر کے compile کیا تو ہمارے پاس supplier کا table create ہو گیا دوستو یہ تو ہے ابھی تک ہماری یہ first والی requirement convert کر دیا ہے اور جتنے بھی attribute ہیں ان کو column کے اندر convert کر دیا ہے اور integrity constraint ہے وہ foreign کی یا primary کی وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اب آگے جو ہے وہ دو ایک تو ہم نے alter کرنا ہے table کو اور دوسرا ہم نے select کرنا اب next ہم supplier کا table بنانے کے بعد پھر ہم نے alter table supplier کہ ہم نے اس کو alter کیا اب یہاں پہ ہم command کیا لکھیں گے command میں نے لکھی ہے alter table supplier اس کا مداد یہ ہے کہ alter کرو مطلب اس کو modify کرو یا edit کرو یا جو بھی کرنا ہے whatever table کو کون سے table کو supplier suppliers والے table کو اب اس میں کرنا کیا ہے وہ میں نے define کیا ہے add address add سے مداد add کرو یہاں پہ اگر آپ delete use کرتے ہیں تو وہ delete ہو جائے گا یا اور بھی کوئی SQL کی command use کرتے ہیں تو وہ ہی ہوگا تو یہاں پہ میں نے add لکھا add سے مداد کہ add ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے column column کا نام لکھا address کیونکہ ہم نے given دیا گیا ہے assignment کے اندر کے address والا جو column ہے وہ ہم نے add کرنا ہے inner supplier table تو alter supplier table کا نام آگیا اور add column کا نام آگیا جی address اور آگیا اس کی data type وارچار اور اس کو 50 میں نے length دے رہی ہے تو جب ہم نے اس کو select کر کے compile کیا تو وہ ہمارے پاس وہ column add ہو جائے گا اب ہم نے view کرنا ہے view کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک command use کرتے ہیں extract data from table suppliers supplier کے tables کو ہم نے extract کرنا ہے وہاں سے data extract کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے select steric from supplier تو ہمارے پاس یہ جو جتنے بھی اس supplier table کے column وہ آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پہ supplier id آ رہا ہے supplier name آ رہا ہے supplier phone number اور address آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ تین جو first والے column ہے supplier id supplier name supplier phone number وہ تو ہم نے create table سے کیا تھے اور جو address والا ہے وہ ہم نے alter table سے کیا تھا تو دوستو یہ ہماری تھی last مطلب third والی requirement is assignment کی تو ایسے ہم نے assignment بنانی ہے اپنے دن کے snap shot لینے ہیں اور اس کو وائیڈ کی فائل میں paste کرنا اور اسے upload کر دینا ہے دوستو یہ تھی ہماری assignment CS403 کی اور آپ سب سے پہلے وہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ how to install SQL Server on PC وہ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ اسے آسانی کے ساتھ SQL Server 2005 اپنے PC پہ install کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے اس سے آپ کو assignment بنانے میں help ملے گی اور میری ویب سائٹ دیکھئے www.vusss.com اس پہ آپ کا coming آپ کا final time exam اس کے حوالے سے میں نے کافی سارا material upload کر دیا اس میں بھی میں نے دو section create کی ہیں first والا section وہ جو میں نے paper different sites اور خود click وہ ہیں اور دوسرا mostly student require MOV files MOV files کے حوالے سے بھی میں نے ایک link اس کے پر چھوڑ دیا ہے آپ لوگ ویب سائٹ بھی دیکھئے اور محمد بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے تینکیو بری مچ دفتو اللہ حافظ